بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو شاید یاد نہیں رہتا تو میں نے اس لئے یہ لکھ لیا ہے یہ سارا میں نے دکھ لیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جاتا ہے یہاں تک آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اچھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پسٹیئر اور سیکنڈ ڈیئر کے پیکٹیکل کوپی کی میں بات کرنے والے ہیں تو مائکرو سوفٹ ورڈ جو کہ آپ کی پیکٹیکل نوٹ بک ہے آئی ٹی سیریز کی اس میں سے آپ نے ایٹ پیکٹیکلز لکھ لینے ہیں یا سیون لکھ لینے ہیں ہمیں سارا نے سیون بتائی تھے لیکن میں نے گلتی سے ایٹ لکھ لیا تھے تو آپ سیون یا ایٹ لکھ سکتے ہیں اور مائکرو سوفٹ ایکسل پریکٹیکل نوٹ بک میں سے آپ نے دیکھ کر مائکرو سوفٹ ایکسل کے کوئی سے بھی سیون لکھ لینے ہیں پریکٹیکلز اس کے علاوہ کمپیٹر کے پریکٹیکل نوٹ بک میں سے نہیں آپ نے سی لینگج لینے بلکہ آپ پرمپوٹر کی جو بک ہے جس سے آپ لیکچرز لیتے ہیں اور جس سے آپ لیسن یاد کرتے ہیں اس میں سے آپ نے سکس پروگرامز لکھنے ہیں اس میں پریکٹیکلز نہیں ہوتے سی لینگویج میں سے سی لینگویج میں سے پروگرامز ہوتے ہیں اور آپ نے وہ والے پروگرامز لکھنے ہیں جو کہ کالیج بک ہے جو آپ کو لگوائی گئی ہے آپ اس میں سے لیکچرز لیتے ہیں اس میں سے لیسن یاد کرتے ہیں اس میں سے پیپر بن کر آئے گا اس میں سے آپ نے سکس پروگرامز کوئی سے بھی لکھ لینے ہیں جو آپ کو آسان لگے دیسیجن کنسٹرکٹس آپ کو ہیڈن مل جائے گی کہ چپٹر کا نیم ہے دیسیجن کنسٹرکٹس اچھا اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سے بھی چھے پروگرامز لکھنے ہیں بک میں سے جو آپ جس سے لیسن یاد کرتے ہیں تو آئی ٹی سیریز کی وہ بک ہے دیسیجن کنسٹرکٹس میں سے آپ نے چھے ٹوٹل لکھنے ہیں لیکن آپ نے ایف ایلز کے ایف کے آپ نے دو پروگرام لکھنے ہیں ایف ایلز کے بھی دو لکھنے ہیں اور ایف ایلز ایف کے بھی دو آپ نے پروگرام لکھنے ہیں ٹوٹل ملا کے آپ کے چھے بن جائیں گے اس کے علاوہ لوب کنسٹرکٹس کے لوب کنسٹرکٹس کے آپ نے وائل لوب دو وائل لوب اور فار لوب کے تینوں کے دو دو پروگرامز لکھنے ہیں یعنی وائل لوب کے دو لکھنے ہیں دو وائل لوب کے دو لکھنے ہیں اور فار لوب کے بھی دو پروگرامز لکھنے ہیں اور ٹوٹل آپ کے چھے بن جائیں گے لوب کنسٹرکٹس وہ بھی کالیج والی بک سے یہ ساتھ میں نے لکھ لیا ہے کوئی سی بھی چھے کمپیوٹر کی کالیج بک سے فنکشنز انسی یہ بھی چپٹر کا نیم ہے آپ نے اس میں سے کوئی سے بھی دو پروگرامز لکھ لینے ہیں اب باری آ جاتی ہے کسٹنز کی کسٹنز ہمیں سارے نے بتائی ہیں کمپیوٹر کی کالیج والی بک سے وہ آپ نے سکس کسٹنز لکھنے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سے کسٹنز لکھنے ہیں یہ میں ایکسپلین بعد میں کارٹو لی اچھا اب بات آتی ہے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے ہم نے اس کو کرنا کیسے لکھنا تو ہے لیکن اس کا پیٹرن کیسے ہے پیٹرن میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر کی آئیٹی سیریز کی بک ہے میری اپنی سیکنڈ یہ کی اب اس کو میں نے سائن بھی نہیں کرویا یہ ہے مائکرو سوفٹ ورڈ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائکرو سوفٹ ورڈ میں سے آپ نے ایٹ لکھنے ہیں یا سیون لکھ لینے ہیں میں نے ایٹ لکھے ہیں کوئی سے بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پریکٹیکل نوٹ بک ہے نا یہ والی میری میسٹر چکس کے نوٹس پڑے میں مائکرو سوفٹ ورڈ نکل آیا اس میں سے آپ نے کوئی بھی پریکٹیکل لکھ لینے ہیں اوپر آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی پریکٹیکل نمبر ون ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے صرف پریکٹیکل کا نام لکھ لینے ہیں اور اس کا یہاں سے یہ چیز ساری لکھ لینے ہیں پروسیجر بھی سارا لکھ لینے ہیں اور یہ جو ڈائیگرام ہے یہ والی ڈائیگرام جو نظر آرہی ہے آپ کو کمپیوٹر کی سکرین ہے یہ یہ ہمیں سارے نے بتایا تھا یا آپ اس کو ڈراؤ کر لیں بلینک پیپر پر یا پھر آپ اس کو پرنٹ کروا لیں یہ فوٹو کاپی بغیرہ کروا کے اس کو کٹ کر کے سکینسی سے تو آپ ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی اسے کٹ بھی نہیں کیا پیسٹ بھی نہیں کیا ڈرا کر رہی ہوں ابھی میں اور یہ یہاں تک حتم ہوتا ہے پریکٹیکل نمبر ون تو پریکٹیکل آپ اپنی مجی سے آپ نے لکھنے ہیں کوئی سے بھی اچھا میں نے یہاں پر دیکھیں آپ کیسے میں نے لکھا ہوا ہے میں نے پریکٹیکل نمبر کی ہیڈنگ نہیں دی صرف پریکٹیکل کا نیم لکھا ہے یہ سارے پوائنٹس لکھے ہیں اس کے بعد پروسیجر کی ہیڈنگ بھی ہے اور پھر یہ لکھتے 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 ابھی ہتم ہوا ہے یہاں پر ہتم ہوا ہے پریکٹیکل نمبر ون تو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو پریکٹیکل بہر زیادہ لمبے لمبے ہیں تو میں نے پھر سیلیکٹ کر کے چھے جو سوری ایٹ سیلیکٹ کیے میں نے جو شورٹ شورٹ تھی وہ میں نے دکھئے جو آپ کو میں ڈیاگرام وغیرہ دکھائی تھی کمپیوٹر سکرین کی جو آپ نے بنانی ہوتی ہے وہ آپ نے بلینک پیپر پر بنانی ہے اور لیڈ پینسل سے یعنی سکھے والی پینسل سے آپ نے یہ بنانی ہے یہ اس طرح میں نے بنانی ہے اس کے ابھی میں نے مارجن لائن سایٹ پر لگانی ہے اس کے باکس بنانی ہے میں نے تھوڑا زمیرہ بھی کام رہتا ہے پریکٹیکل کا یہ میں نے مائکروسافٹ ایکسل کھولیا ہے اور مائکروسافٹ ایکسل کے آپ نے سیون پریکٹیکلز لکھنے ہیں آپ نے پھر ایک پیج سرف کرنا ہے اور مائکروسافٹ ایکسل یہ ہیٹنگ دے کر یہاں پہ آپ نے مائکروسافٹ ایکسل کے آپ نے پریکٹیکلز آپ نے شروع کر دی اور اس کے علاوہ جب آپ نے سی لینگویج پر پہنچنا ہے یہ میں نے سی لینگویج کھولیا ہے سی لینگویج کی میں نے ہیٹنگ دی اس کے بعد یہاں پہ میں نے سکس پروڑیمز لکھنا ہے جو کمپیوٹر کی کالیج والی بک ہے جسے ہم لیتزند خی Ouch جس درمی دی freedoms کے لیتے ہیں اسے ہم نےسکس پروڑیمز لکھنا ہے کوئی سے بھی سکس پروڑیمز آپ نے لکھنا ہے جسے اب میں نے پچھ جائے ہیں یہ میں نے引پپ اور آیوپک کی u hading دیا ہے اور یہاں پہ میں نے پیشھکچ رکھی ہے اور یہاں آپ preçoک آؤپٹ ہے وہ یہاں پر لکھ لیا ہے اور اسے ف لو چارٹ ہم نے نہیں بناناположیا ہے پروگرام کا نمبر کی heading ہی دینی ہے آپ نے پروگرام کی نیم کی heading دینی ہے پروگرام لکھا اور اس کا output لکھنا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ چھے لکھنی ہے اس کے بعد decision constructs ہم نے چلے جانے ہیں decision constructs ہے decision constructs chapter کا نیم ہے یہ پروگرام ہم نے لکھا اور اس کی output یہاں پر blank paper پر لکھ lی igiار کم اپنے یہ لکھنے ہے decision constructs کے woran لکھنے ہیں پروگرامز ایف ایلس کے دو پروگرام لکھنے ہیں اور ایف ایلس ایف کے دو پروگرام لکھنے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا جاتی ہوں ایک زیمپل دے جاتی ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہے یوزنگ ایف ایلس سٹرکچر یعنی ایف ایلس یوزنگ ایف ایلس سٹرکچر کے دو پروگرام یوزنگ ایف سٹرکچر کے دو پروگرام اور یوزنگ ایف ایلس ایف کے دو اس کے بعد لوب کنسٹرکٹس کی باری آجاتی ہے دو کنسٹرکٹس میں ہم نے وائل لوب کے دو پروگرام اور فار لوب کے دو پروگرام سے لکھنے ہیں ٹوٹل ہمارے چھے بن جائیں گے اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دی اور آوٹپٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ میں نے ایک پیچھوڑا ہے کسٹنز کے ہیڈنگ کے لیے اب یہاں پر میں نے کیا کیا کہ یہ والے آپ کو میں نے بتانے تھے جو میں نے آپ کو لاس ٹائم بولا ہے کہ کسٹنز ون سے لے کے سکس تک کوئی سے بھی آپ نے دکھنے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں سارے نے کیا نشان دکھوایا تھا تو یہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں آپ یہ کیا کریں کہ بک میں آپ جائیں گے وہاں پر ایک کسٹن ہے what is database wizard write the procedure to create database using wizard یہ کسٹن ہے وہاں پر اور یہاں سے شروع ہو کر اس کے سکس پوائنٹس ہیں یہاں تک ختم ہوتا ہے یہ آپ نے لکھنے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے نیکسٹ کوسٹن یہاں سے شروع ہوتا ہے what is the procedure for creating a table using table wizard اور یہ کہاں تک ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے click finish تک 12 points اس کے بعد ہے what is the use of query wizard explain with example یہ کسٹن ہے یہ کہ write the procedure to create form by using wizard ایک ہے write the procedure to create single table report using report wizard write the procedure for creating two table report using report wizard یہ ہماری سکس کوسٹنز مکمل ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک اتفاقاً بات تھی کہ میری copy بھی مکمل ہو گئی تھی یہ ہماری یہ ہوگی کمپلیٹ پوسیجر آپ کی اپسی کی پرکٹیکل کی کوپی کمپلیٹ آئی ڈیزی رسکی اور یہ ایک دفاع پھر دیکھنے یہ آپ نے لکھنے اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ